آرٹیکل 35A ہے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں جانکاری ہی نہیں ہے کیونکہ بی جے پی اور آرسس کی جو پریوار ہے اس نے دھارہ 377 کو لے کر تو کافی شہر بچایا ہے اس کو لے کر کافی راجنیتی ہوئی ہے تو اس کو لے کر تو لوگ جانتے ہیں کیا ہے لیکن یہ 35A کیا ہے ہمارے درشکوں کو پہلے یہ بتائیے یہ دیکھیں 35A تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ تائے ہوا تھا اس پر کوئی بیواد کا معاملہ نہیں تھا یہ بیواد کا معاملہ پچھلے چار سال سے لائے گیا ہے پگلک دومین میں اسی لیے کہ آپ کامنٹ آپ نے بھی بتائیں کہ اتحاس میں 1954 میں کس طرح سے پریزیڈینشل آرڈر کے پرو 1954 کی بات نہیں یہ ہے یہ 1889 کی بات ہے اس وقت جو فارسی بہشاہ تھی جمہو کشمیر میں اس کو اردو بہشاہ میں چینج کیا گیا پہلی بار 1889 میں تو وہ جب ہوا تھا اس وقت جمہو اور کشمیر کے لوگ ایک خطر محسوس کر گئے کہ باقی ہندوستان کی جو راجے ہیں خاص کر پنجاب سے جاتا کردو جاننے والے کافی لوگ تھے وہ کشمیر میں آ جائیں گے اور ہماری نوکریاں چھینیں گے یہ دھر تھا یہ تب سے اس کے بعد تیسریک سال یہ دھر چلتا رہا اور کافی بیواد ہوا جو ایجیٹیشنل ایلمنٹس تھے اور مہاراجہ تھے اس وقت مہاراجہ تھے تو خیر وہ دواب میں آیا ہے اور ان کا سب سے بڑا جو سپیر ہیڈ ہوا تھا وہ مومنٹ وہ جمہو دوگرا سبا اور کشمیر ہندو سبا جو کشمیری پندت تھے کشمیر سے انہوں نے یہ آگے لے آیا ہے کہ ہمیں باقی پنجاب کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہاں آنے کے لیے کچھ پابندیاں لانی چاہیے تو انیس سو ستائیس میں مہاراجہ نے ایک اپریل کے مہینے میں ایک آرڈر نکالا جس سے پرمننٹ ریزیڈنٹ جو ہے جمہو کشمیر ریاست کے راج کے ان کو ڈیفائن کیا گیا اور ان کا پورا حق ہے ساری نوکریوں کا اور بھار کے لوگ آ نہیں سکتے سیٹل نہیں کر سکتے نوکریہ نہیں لگ سکتے پڑھائی کا کام نہیں کر سکتے سکولرشپس نہیں مل سکتے تھے تب سے پینتیس اے نے کچھ نہیں کیا جو مہاراجہ نے ستائیس میں کیا تھا انیس سو ستائیس میں کیا تھا انیس سو چوان پر ایکزیکلی وہی ہے مگر میں آپ کے برکھیال یہ بھی درشکوں کو معلوم نہیں ہے شاید ایک طریقہ کا پرپاگینڈا لگایا گیا ہے آرٹیکل پینتیس اے ایک سٹینڈالون آرٹیکل نہیں ہے یہ جگا ہوا ہے آرٹیکل ثری سیونٹی کے ساتھ اسی کا ایک آرٹیکل ایک طریقے سے ہے تو اگر آپ پینتیس اے کو ہٹاتے ہیں تو آپ تین سو ستھر کو ہٹاتے ہیں اگر پینتیس اے اور تین سو ستھر کو ہٹاتے ہیں تو آرٹیکل اے اور آرٹیکل تین کو بھی آپ کافی خلبل مچا رہے ہیں آرٹیکل ایک کہتا ہے بھارت کے راج اور تین کہتے ہیں کہ بھارت کے کون سے راج ہیں اس پر جمہو کشمیر ہے پینتیس ہٹائیے تین سو ستھر ہٹائیے تو بھار ایک طریقے سے جمہو کشمیر تو ایک فری ڈیشن ہو جاتا ہے ایک بھارج کا راجی نہیں ہوتا ہے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پندرہ آگسٹ اور چھبیس آکٹوبر کے بعد اس سینٹ آلیس پہ ہماری انڈپیننس پہ پندرہ آگسٹ کو ہوئی تھی چھبیس آکٹوبر جب ایکسیشن ہوا اون مہینوں میں کشمیر تو ایک انڈپیننس ملک تھا نہ تو ہندوستان کے ساتھ تھا راجی نہیں تھا ہندوستان نہ تو پاکستان کا راجی تھا تو آپ نے اس انڈپیننس ملک کو ہندوستان کے ساتھ ملایا اس کے لیے ایکسیشن میں آپ نے صرف تین مدوں پہ ہندوستان کے جو لاز ہیں کانسٹیوچرن لاز وہ لاسکتے ہیں یہ تو رکشہ کا ہے ویڈیشی معاملوں کا ہے اور کمیونکیشن سنچار یہی تین تھے باقی جو بھی لانے تھے تو ان کے لیے آپ کو پریزیڈنشل آرڈرز لانے تھے پریزیڈنشل آرڈر میں یہ پینٹی سے نکلا ہوا ہے شامل کیا گیا ہے اور اسی پریزیڈنشل آرڈرز نے کیا کیا آپ کے یونین لسٹ میں جو ستانوے آرٹکلز تھے چورانوے آرٹکل آپ نے کشمیر پہ لاغو کیے آپ کے جو یہ تو یونین لسٹ کے ہیں جو آپ کے کنکرنٹ لسٹ ہیں ان میں سے آپ نے چھبیس آرڈکل جمہو کشمیر پہ لاغو کیے تھے وہ بالکل الیگل تھے کیونکہ آپ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اور جو جو اس کے بعد نیووسیشن ہوئی شیخ عبداللہ کی اور بارکچہ نے تردو کی تو ایک سپیشل سٹیٹس ہے یہ بھی جاننے کی بہت ہی آوشکتہ ہے کہ کشمیر ایک ہی راجہ ہے اس کا سپیشل سٹیٹس ہے جس تک اب خود کا سمویدان ہے جمہو کشمیر کا کانسٹیچوشن ہے ان کا نشان ہے ان کا اپنا جندا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے مدر پردیش ہے ویسے جمہو کشمیر ہے وہی آج کل کی جو سرکار ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے انہوں نے تو اناؤنسمنٹ سوچنا ہے کی ہے جب ہمارے پاس پوری ایک طرح کی مجورٹی ہوگی ہم تھری سیونٹی ہٹائیں گے پینٹیس ہٹائیں گے یہ نہیں جانتے ہیں اگر یہ دو آرٹکل ہٹائیں گے تو اب کشمیر الگ ہو جائے گا الگ ہو جائے گا آٹومیٹکل ہمیں کچھ کر دیں گے یہ بہت دلچسپ بات ہے دراصل یہ پورا جو راجنیتی ہے کشمیر مدے کو دیکھ کر یہ پوری راجنیتی کشمیر کے اتحاس میں ہے کہ جو کشمیر کا اتحاس جانتا ہے یہ ایک سیشن کا جو اتحاس ہے کہ کس طرح سے بھارت میں سملت ہوا کشمیر اگر یہ جان جائیں گے لوگ کی اس کا اتحاس کیا تھا تو شاید کشمیر کو لے کے یہ پوری جو بحث ہے پورا بیواد ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دکشن پنتی پوری وچار دھارہ ہے بی جی پی آر ایس ایس کا جو پورا پریوارے چاہتے ہیں کہ یہ داشت لوگ بھول جائیں کہ کس طرح سے ایک سیشن ہوا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مدھر پردیش اور اتھر پردیش کی طرح ہی ایک راجع بن جائے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ فیدھار اتحاس میں جانتی ہوں کہ بہت لمبی بات ہے اور آپ نے بہت سنگ شیف میں سب کچھ بتایا ہمارے داشتوں کو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کافی اس معاملے میں شکشہ ملی ہوگی کہ آخر کشمیر کیا ہے اب یہ پینتیس اے کا ہم ذکر کرتے ہیں میں جو پڑھ رہی تھی پینتیس اے کے مطابق کہ جو خاص ادھیکار ملے ہوئے ہیں جمہ کشمیر کے لوگوں کو آپ ایک نظر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو پینتیس اے کے تحت کشمیریوں کو خاص کر ملے ہوئے ہیں میں تھوڑی سی بات جوڑنا چاہوں گا کہ تھری سیونٹی میں جو پارلیمنٹ کو جو اختیارات ہیں وہ صرف جیسا آپ نے بتایا کہ ڈیفینس کمیونکیشن اور ایکسنل افیار اور تھری سیونٹیس اے جو ڈیل کرتا ہے وہ ریزیڈنس سے پرمنٹ ریزیڈنس سے اور اس سے جڑی ہوئی ایمپلائیمنٹ سکولنشپ وغیرہ وہاں کی اسمبلی تیہ کر سکتی ہے تو یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں سنٹر کا کوئی دخل اخیار ہے ہی نہیں اور اس کے ریزنس بتائیں انہوں نے کہ مہرادہ کے ٹائم سے یہ سب چیزیں چل دی آ رہی ہیں اور یہ تھری سیونٹیس اے جو ہے یہ تھری سیونٹیس سے ہی نکل کر آتا ہے تھری سیونٹی ون ڈی میں یہ پرنیزن ہے کہ ان ایکسپشنل کیسز پریسیڈنٹ آف انڈیا وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کی ایمنمنٹ لاسکتے ہیں جس سے لوگوں کی سنٹیمنٹس ہے یا لوگوں کے جو بیسک مولادکار ہیں ان کے اوپر کوئی نقصان نہ ہو اور اسی کے تحت موسیقی